تو دوست اور بزرگو وسیعت کر دینا وہ اچھی بات ہے آپ بھی اپنے وسیعت نامے کو تیار رکھئے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اور اس طرح ذکر کرنا اور جو جو بھی باتیں وسیعت کی ہوتی ہیں وہ ساری باتیں وسیعت کی اس میں ذکر کر دینا کسی کا کچھ باقی ہے تو وہ بھی لکھا دینا کہ فلان کا میں اتنا مال باقی ہوں میرے مرنے کے بعد میری جائدات میں سے اتنا حصہ فلان کو دینا اتنا حصہ فلان کو دینا یہ مرنے سے پہلے وسیعت کر لو تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مرنے کی دیر ہوتی ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے بیٹا ہے بھو ہے بیوی ہے بچے ہیں اب جائدات پر ان کی نظریں ٹھک جاتی ہیں میت کو بھول جاتے ہیں اب جائدات پر نظریں ٹھکی ہیں اب یہ تو مر گئے جائدات ان کی تھی یہ مکان ان کا تھا یہ دکان ان کی تھی یہ پلان چیز ان کی تھی اب مر گئے ہیں اب اس کا بٹوارہ ہونا ہے اب کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا حصہ ملے گا اب وہ فکر میں لگ جاتے ہیں اس لیے ایک دانی شور نے بڑی اچھی بات کہی تھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے قریبی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کے قریبی لوگ کہتے ہیں ارے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے اچانک چلے گئے بنا بولے چلے گئے بنا بولے ہی جاتا آدمی ہے وہ اللہ والے ہیں جو بول دیتے ہیں پہلے عام آدمی اچانک چلا جاتا ہے سوچتے ہی رہ جاتا آدمی تو مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں لوگ تم تو چھوڑ کے چلے گئے ہمارا کیا ہوگا اب با میرے بابا آپ چھوڑ کے چلے گئے اپنے بیٹے کو اب میرا کیا ہوگا بیوی کہتی ہے جی مجھے چھوڑ کے چلے گئے اب میرا کیا ہوگا بچی کہتی ہے میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اب تک تم تھے سرپرستی کرتے تھے مال لاکر دیتے تھے کھلاتے تھے پلاتے تھے پہناتے تھے اچھا رکھتے تھے اب تم چلے گئے ہمارا کیا ہوگا یہی بولتے ہیں نا ہمارا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا لیکن کوئی رشتہ دار یہ نہیں کہتا کہ ابہ اب تم ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے اب قبر میں تم جانے والے اب تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا یہ جملہ نہیں نکلتا کسی کی تب آ Candy تم جارہے ہو قبر کی منزل میں اب تمہارا کیا ہوگا کوئی نہیں بولتا میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اپنی ہی سوچتے ہیں میت کی کوئی نہیں سوچتا یہ دنیا ہے خودغرص دنیا پھر کبھی ہوگی بے غرص دوستی پھر کبھی ہوگی بے غرص دوستی اب تو مطلب کا دوستانہ ہے اللہ پاک ہم سب کو بے غرص دوستی عطا فرمائے کوئی غرض شامل نہ ہو اس میں اللہ کے لئے محبت کریں اللہ کے لئے محبت کریں رسول اللہ کے لئے محبت کریں انہی کی محبت کی بنیاد پر کسی انسان سے محبت کریں کوئی غرض شامل نہ رکھیں اس میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا کریں تو دوست اور مزلگو